سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی نئی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا اجلاس میں نون لیگ کی سینئر قیادت اور دیگر رہنما شرکت کریں گے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نواز کے سربراہ دباس شریف نے مسلم لیگ نون کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی نئی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا اجلاس میں نون لیگ کی سینئر قیادت اور دیگر رہنما شرکت کریں گے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نواز کے سربران نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے آپ کو بتا دی چلیں مسلم لیگ نون کی نئی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا جو کل طلب کیا گیا ہے اور اس سینٹرل اگزیف کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ کی سینئر قیادت اور دیگر رہنما شرکت کریں گے نواز شریف نے اجلاس طلب کر لیا ہے مسلم لیگ نواز کے سربارہ نواز شریف اور سابق وزیراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کی سینٹرل اگزیف کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی نئی سینٹرل اگزیف کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا اجلاس میں نون لیگ کی سینئر قیادت اور دیگر رہنما شرکت کریں گے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی سینٹر ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے اجلاس کی صورتحال کیا ہے ہماری نمائندے بشیر چودری سے جانتے ہیں بشیر چودری کل طلب کیا گیا ہے اجلاس جی بالکل سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی نو تشکیل کردہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کل پنجاب ہاؤس اسلامباد میں طلب کیا ہے جس میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی وزیراعلا پنجاب وزیراعلا بلوچستان اسی طرح وزیراعلا گلگس بلوچستان وزیراعظم آزاد کشمیر چودری نسار علی خان اور دیگر جو راہنما ہے وہ شریک ہوں گے مریم نواز پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گی اس اجلاس میں ایک تو مسلم لیگ نون کی جو مستقبل کی حکمت عملی ہے مستقبل کی سیاستی لاحہ عمل ہے وہ تیہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کے خلاف جو ریفرنسز اس وقت نیب میں موجود ہیں اس حوالے سے تمام راہنماوں سے اجلاس سے مطلق اپ ڈیٹ کر رہے تھے مشیر چودری شکریہ آپ کا